چیئرمن نیپ پر الزامات بلیک میلر گروہ کے خلاف ریفرنس دائر فاروق نول طیبہ گل مرکزی ملزم نامزد لہور کی احتساب عدالت نے ملزمان کو سترہ جون کو طلب کر لیا جہاں تک یہ ویڈیو کی بات ہے میں مضمت کرتا ہوں میں کنڈیم کرتا ہوں حکومت وقت کو خان صاحب نیپ کو پریشورائز کر رہا ہے نیپ کو دھمکی سے چلا رہا ہے زور سے چلا رہا ہے اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ نیپ کو بلیک میل کے دروں چلانا چاہ رہا ہے اس قسم کی سیاست میں کنڈیم کرتا ہوں اور اس قسم کی بلیک میل کی افرٹ کو میں حکومت وقت کو بلکل کنڈیم کرتا ہوں حکومت بلیک میلنگ کر کے نیپ کو کنڈول کرنا چاہتی ہے امراند خان دی داہری کو بلیک میلنگ سے چلا رہے ہیں پیپلز پارٹی چیئرمن نیب پر اضامات کے معاملے بھی نہیں پڑے گی بلاول بھتو کی رکتو دیروں میں گفتگو سن میں ایڈز کے نام پر بہت کچھ ہو گیا اب کسی کو خوف پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے پی پی چیئرمن کا اعلان پیلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ چیئرمن نیب نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا میں یہ کہوں گا کہ میرے بارے میں اور میاں صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا یا لکھا ہے وہ سو فیصد غلط ہے ملک احمد خان صاحب نے آج بہت اچھے انداز میں اس کی تردید کی وہ جو ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ ہم استیفہ طلب کرتے ہیں یہ ان کی لیکن اپنی رائے ہے پارٹی کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے چیئرمن نیب سے متعلق بیان ملک احمد خان کی ذاتی رائے قرار اتنے جھوٹ بولنے والا وزیر آزم نہیں دیکھا عمران خان پر تنز عید کے بعد اپوزیشن لاحی عمل سے متعلق فیصلہ کرے گی ہمارے دور میں تیز ترین منصوبے لگے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی چہواز شریف کی لندن میں پریس کانفرنس میں نے پاکستان کی اکتر سالہ تاریخ میں امران خان صاحب سے زیادہ دروغ گوئی کرنے والا اور غلط بیانی کرنے والا وزیر آزم نہیں دیکھا ان کا چیمبر خالی ہے یہاں پر اور وہ دن رات وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس آگ میں وہ جلچے جا رہے ہیں کہ میں کس طرح اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ ہوں نون لیگ نے اس لیے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو اٹھا دو تاکہ نیب میں ریفرنس ہی ان کا نہ داخل ہو سکے آڈیو ویڈیو چھیڑے ہیں ان کی چیخیں دیکھیں شاید خاکان عباسی چیخیں مار رہا ہے چیخہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا چیخہ شاید خاکان ہے نون لیگ ریفرنس سے بجنے کے لیے چیرمن نیپ کو ہٹانا چاہتی ہے شہباز شریف کو خود این نارو مانگتے دیکھا شیخ رشید کا دعویٰ عید کے بعد کابینہ میں رد و بدل کا ٹریلر چلے گا تین وزرات تبدیل ہوں گے بلٹ پروف گاریوں کا ذاتی استعمال نواز شریف کے خلاف نیپ انکوائری جرمنی سے تینٹیس گاریاں خیر قانونی خریدی گئیں جو نواز شریف اور مریم نواز نے استعمال کی نیپ ذرائے تفتیشی ٹیم سطابق وزیراسوں سے پیر کو تحقیقات کرے گی پندرہ سال میں سلمان شہباز کی اساسوں میں ایک ہزار گناہ اضافہ شہباز شریف برطانیہ میں چار مہنگے فلیٹس کے مالک شہباز شریف کے خاندان کے اساس سے حیران کن طور پر کیسے بڑھے نیپ نے تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی رمضان چوگر میلز اور آشیانہ ریفرنس کی سمات حمزہ شہباز کی پیشی شہباز شریف کی چودہ دن کی حاضری سے استثنہ کی درخواست احتساب عدالت کا نیپ کو جواب جمع کرانے کا حکم سمات اٹھائیس مئی تک ملتوی پرجوش متوالی حمزہ کی گاڑی کے آگے گر گئی اینجی سکینڈل کی تحقیقات میں مزید تیزی نیپ نے ریج سمیت اوکرا سے تمام متعلقہ ریکارڈ مانگ لیا شاہد خان کا نباسی کے خلاف وعدہ ماف کا واحدی سامنے آنے کا انکان پی ایس او میں خیر قانونی بھرتیوں کا بھی اقزام سابق وزیراعظم کے خلاف ریفرنس منصوری کے لیے ناب ہیڈ آفیس ارسطال پاور پروجیکٹس اور غیر قانونی ٹھیکوں کا کیس آصف علی زرداری کی پھر طلبی 29 مائی کو ناب ہیڈکوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت جی آئی ٹی سابق صدر کا بیان ریکارڈ کرے گی وزیراعظم کی اچانک سرگودہ خوشاب اور تلہ گنگ آمد بغیر بتائے سرکاری اداروں اسپتالوں تھانوں سکولز کے دورے پناہ کا ترقیاتی سکیمز کا بھی معینہ عمران خان ایک بیٹ پر تین مریض بچوں کی موجودگی پر برہم مسیر اعظم کی سیرستدارت قومی اختصاری کانسل کا اشلاعہ سنتے اس مائی کو طلب آئندہ مالی سال کے مجھوزہ بچٹ کی منصوری دیشانے کا امکان قبائلی اصلاح کی بہالی کے اختامات پر بھی غور ہوگا تنقید کرنے والوں کے کئی موٹیویشنز جو بھی آئی ایم ایف کے پاس پہلے نہیں گیا ہو وہ اپنا ہاتھ اوپر کریں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے اوپر بس چڑھائی کر دیں مشکلات ختم ہونے کے قریب ایک سال کے استحکام کے بعد زیادہ ترقی حاصل کریں گے ملکی بہتری کے لیے سیاسی اختلافات بھولا دیں تنقید کرنے والے بتائیں کیا اپنے دور میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی فریس کانفرنس مشکل کھتے میں رہتے ہیں پہلی چیز ہوتی ہے وہ ملک کی عزت اور اس کی ڈگمیٹ جو بھی سیکریفائز کر سکیں گے وہ کریں ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں ہم سب جو ہیں سیبلین اور آرم سرفیسز سیریس سسٹینڈ اسٹرکچرل ریفارمز ہوں سب سن لیں پاکستان کی عزت اور وقار پہلی ترجیح سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دیں گے سنجیدہ پائدار سٹرکچرل اسلحات اور حکومت اخراجات کم کرنے کے لیے فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں حفیظ شیخ قوازے پیغا دو سو ایک ارب روپے کا نسخہ پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے جس کو میں لینڈ مائن کہتا ہوں یا زمین دوز بوم آپ کہتے ہیں یا بارودی سرنگے کہتے ہیں وہ بارودی سرنگے ہمارے لیے پاور سیکٹر میں پلیننگ میں اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے لیے وہ بارودی سرنگے گاڑ کے چلے گئے ہیں جس کو اب بھی ہم لوگ آہستہ آہستہ نکال کے اور ڈیپیوز کر کے سائٹ پہ رکھ رہے ہیں چوروں کے خلاف جہاد کیا اور پچھتے تقریباً سات آٹھ مہینے میں برسوں کے رمضان میں لوڈ شیڈنگ کیوں کی عربوں کا خسارہ ورسے میں ملا آپ پاور سیکٹر میں بارودی سرنگے کھوٹ کر گئے آہستہ آہستہ ختم کریں گے عمر ایوک کی نون لیگ پر تنقید دوہزار بیس تک پشلی کی مت پہ ہونے والے نقصانات سپر تک لانے کا آزم یکم جالائی کے بعد بین آمی اساسوں پر ایکشن کا اعلان بینک اکاؤنٹ منجمت کرنے سے چوبیس گھنٹے پہلے بتایا جائے گا کاروباری طبقے کو چھاپوں کے بجائے نوٹس دے کر ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ٹریمن ایف بی آر کی پریس کانفرنس سٹاک مارکیٹ میں بہتری ایک ہفتے کے دوران انڈیکس میں دو ہزار پانچ سو سینتیس پوائنٹس کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ستانمے پیسے اور اوپن مارکیٹ میں پچاس پیسے مہنگا پاک کوج سمیت دیگر ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پی ٹی ایم پر پابندی کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست محسن داور منظور پشتین کے سوشل میڈیا کاؤنٹ بن کرنے کا حکم پیا جائے ہرزہ سرائی کرنے والوں پر ذمہ داری کا تائین کیا جائے درخواست میں بروقت اور تیز انصاف کے لئے چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک اور خواب پورا ای کوٹس سماعت کی تیاریاں مکمل سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ پیر کو کراٹی ریجسٹری سے ویڈیو لینک کے ذریعے مقدمات سنے گا پرشتہ زیادتی و قتل کیس وسیع پیمانے پر ڈی این اے سیمپلنگ شروع جیو فینسنگ ریپورٹ تیار آٹھ لاکھ فون کالز کی نگرانی کی گئی ایک ہزار پانچ سو ستاسی مشکوک فون نمبر کی تفتیش جوڈیشل کمیشن اٹھائیس مئی کو اپنی حتمی ریپورٹ مرتب کرے گا راول پنڈی کے لارکے نانک پرامے دو خواتین کو لوٹنے کی کوشش مزاہمت پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ایک خاتون شاہ بہا دوسری زخمی بارداد کے فوٹیج دنیا جیوز نے خاصل کر دی انٹربوٹ کراسی میں افسروں کی کرپشن بے نقاب امتحانی کاپیز ری چیکنی کے لیے بوٹ سے باہر جانے کا انکشاف انسپیکٹر کالج راشد کدوائی اور آڈٹ آفیسر کا کنٹرولر عظیم صدیقی پر دباؤ ویڈیو نے گڑبر گوٹالا کا بھانڈا پھوڑ دیا کراچی سرکولر ریلوے کی بہالی کمیشن تجابوزات کے خاتمے کے لیے دھڑا دھڑ آپریشن ٹریک کلیر کرنے کے لیے موسیٰ کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا ہیوی مشینری کا استعمال شہریوں کی مزہ ہمت تیسلا بات کے ستیانہ روڈ پر پروسیسنگ ملس میں آتش سکی وائلر پھٹنے سے تین مزدور چھلس گئے آگ سے لاکھ روپے کی مشینری اور خیمتی سامان چل کر راکھ کونگو آمن مشن میں جان قربان کرنے والے پاکستانی فوجی کے لیے اقوام متحدہ میڈل کا اعلان نائک نائیم رضا قافلے پر حملے میں شہید ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق بین الاقوامی آمن کے لیے اب تک 156 پاکستانی جوان جان قربان کر چکے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز میں ہوں آمنہ سشار اور میں ہوں عبداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیرمن نیب جسٹس ریٹائی جاوید اقبال کے خلاف مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے ملزمان کے خلاف نیب نے ریفرنس احتساب عدالت میں فائل کر دیا ہے چالاک ایار ملزمان نے کتنے سادہ لوہ شہریوں کو لوٹا یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اشفاق اس رپورٹ میں نیب لاہور نے جالساز میاں بیوی کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت لاہور میں فائل کر دیا طیبہ گل اور پرکی اور فاروق کو مرکزی ملزم نامزد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے سادہ لو شہریوں سے جالسازی کے ذریعے کروڑوں روپے ہتیائے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کو پندرہ جروری دو ہزار انیس کو گرفتار کیا ملزمان کے خلاف صفدر حسین ساجد سبا حامد نیاز احمد خان محمد عاصف محمد زاہد اقبال اور شاہین خان نے نیب لاہور سے رجوع کیا ملزمان کے خلاف چھتیس گواہ ہان نے نیب کے روبرو اپنے بیانات کلم بند کروائے ہیں جبکہ نیب کی جانب سے ملزمان کو منتقل ہونے والی رکوم بینک ریکارڈ اور دیگر تحریری دستویزات کا حصہ بنایا گیا ہے بلاول بھٹو نے الزام لگایا ہے کہ حکومت بلیک میلنگ کر کے ناپ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے عمران خان ادارے کو بلیک میلنگ سے چلا رہے ہیں پیپلز پارٹی چیرمن ناپ الزامات کے معاملے میں نہیں پڑے گی رتو ڈیروں میں گفتگو کرتے ہوئے چیرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ سن میں ایڈز کے نام پر بہت کچھ ہو گیا اب کسی کو خوف پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے یہ ایک سازشی ملک ہے جس میں بہت سے قوت کام کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں میں اصولاً پڑنا نہیں چاہتے ہیں جہاں تک یہ ویڈیو کی بات ہے میں مضمت کرتا ہوں میں کنڈیم کرتا ہوں حکومت وقت کو وزیر اعظم عمران خان کو ان کے سٹاف کو ان کے سپیشل ایسسٹنس کہ یہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ ناب کو پریشرائز کر رہا ہے ناب کو دھمکی سے چلا رہا ہے زور سے چلا رہا ہے اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ ناب کو بلیک میل کے دروق چلانا چاہ رہا ہے تو اس قسم کی سیاست میں کنڈیم کرتا ہوں اور اس قسم کی بلیک میل کی افرٹ کو میں حکومت وقت کو بلکل کنڈیم کرتا ہوں اور خان صاحب کو بھی کنڈیم کرتا ہوں یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے ہمارا جو اعتراضات ہے وہ اپنے جگہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی ذاتی ایشیو پہ نہیں آتا پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ناب ایک فلورڈ ادارہ ہے سٹرکشرل ایشیوز ہے اور ہم خان صاحب کی اس قسم کی بلیک میل کی سیاست کو کنڈیم کرتے ہیں مسلم نیگ نون کے صدر شہباد شریف نے چیئرم ناب سے متعلق بیان ملک احمد خان کی ذاتی رائے قرار دیا وزیراعظم میں نے نہیں دیکھا عید کے بعد اپوزیشن متحد ہو کر مشترکہ لاحے عمل بنائی کی لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباد شریف کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے دور میں تیز ترین منصوبے لگے اور لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی میں نے پاکستان کی اکتر سالہ تاریخ میں امران خان صاحب سے زیادہ دروغ گوئی کرنے والا اور غلط بیانی کرنے والا وزیراعظم نہیں دیکھا میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں سٹارٹ ہی ہوا تھا تو امران خان صاحب کنٹینر پر چڑ گئے تھے اور سات مہینے قوم کے برباد کرتے سیون منٹ لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود چار سال کے اندر اندر سیپیک اور پاکستان کے اپنے وسائل ملا کر گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے گئے اور چلائے گئے تو امران خان صاحب بدقسمتی سے ایگوستک ہیں ان کا چیمبر خالی ہے یہاں پر اور وہ دن رات وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس آگ میں وہ جلچے جا رہے ہیں کہ میں کس طرح آپوزشن کو دیوار کے ساتھ لگا ہوں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ چیمن نیب نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا میں یہ کہوں گا کہ میرے بارے میں اور میاں صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا یا لکھا ہے وہ سو فیصد غلط ہے ملک احمد خان صاحب نے آج بہت اچھے انداز میں اس کی تردید کی وہ جو ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ ہم استیفہ طلب کرتے ہیں یہ ان کی لیکن اپنی رائے ہے پارٹی کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے میرے سارے ٹیس ابھی تک کہ وہ سارے کلیر ہیں ایک دو اب مزید ہونے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں میں پاکستین چلے جاؤں گا انشاءاللہ ریلوے کے وزیر شیخ ارشید کہتے ہیں کہ نون لیگ چاہتی ہے ان کے خلاف ریفرنسی دائر نہ ہو اس لیے چیرمن نیپ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ والے چیخیں مار رہے ہیں شاہد خاکان عباسی کو سب سے بڑا چیخہ کرا دیا سن میں ایٹس پھیلنے پر صوبائی وزیر صحت سے استیفہ بھی مانگ لیا نون لیگ نے اس لیے مطالبہ کیا کہ اس کو ہٹا دو قانون کے تیت ڈیڈر آف اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا ایک ہنا ضروری ہے جب وہ نہیں ہوگا تو موج میلے لندن میں کرے گا کوئی نیا ریزلٹ وہاں سے ڈیلیور کر کے دے گا آپ کون ہے شباز شریف کو عید آ کے لور کر لا بچوں سمیت میں بھی اسی جامعہ مسجد میں نماز پڑھوں گا عید کی اندر سے بھاگا ہوا ہے وہاں ایڈ پین کے تصویر پیج رہے ہیں آپ نے آڈیو ویڈیو چھیڑے ہیں ان کی چیخیں دیکھیں اور شاید خاکان عباسی کی ساری کوشش یہ ہے کہ میرا کیس جو ہے میری بھی واجبی داموں پہ میرا چھوڑ دیا جائے شاید خاکان عباسی چیخیں مار رہا ہے چیخہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا چیخہ شاید خاکان ہے اس سے بڑا ظلم نہیں دیکھ سکتا کہ ساری دنیا میں ایڈ ختم ہو رہی ہے اور سندھ اور لڑکانہ اسے سارے پاکستان میں پھیلنے جا رہی ہے ڈوب مریں چلو بھر پانی لے کے ایک بچوں کا ہسپیٹل نہیں ہے لڑکانہ میں ایک بچوں کا ہسپیٹال نہیں ہے یوں شوں مار رہے ہیں اپنی بہن ان کی ہیلتھ منیسٹر ہیں پہلے تو وہ سطیفہ دے قوم کو لگا دیا جی لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ان میں اتنی جرد نہیں کہ شیخ رشید کی طرح بغاوت کر کے عوامی مسلم لیگ بنائیں الیکشن ملک کی بنیادیں الہا دیتے ہیں الیکشن کہنا آسان ہے الیکشن الیکشن کھیلنا بہتر یہی ہے کہ ٹی وی ٹی وی کھیلے ادھر لاہور کی احتساب عدالت نے رمضان شگر میلز اور آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کے پیش ہونے سے متعلق حتمی تاریخ وانگلی ہے اور نیب کو شہباز شریف کی حاضری استثناء کی درخواست پر جواب داخل کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے نیب نے شہباز شریف اور اہل خانہ کے احساسوں میں اضافے کی تفسیلات سپریم کورٹ میں جمع کرواتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کے خاندان کے احساسوں میں حیران کن اضافہ کیسے ہوا پندرہ سال میں سلمان شہباز کے احساسوں میں ایک ہزار گنا اضافہ ہوا جبکہ شہباز شریف برطانیہ میں چار مہنگے فلیٹس کے مالک ہیں اسلام آباد سے دیکھئے محسن نجاز کے یہ رپورٹ شہباز شریف اور اہل خانہ کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہوا تفسیلات سپریم کورٹ میں جمع مشکوک بھاری رکوم کا تبادلہ بے نامی جائدادوں کا بھی امکان پندرہ سال میں سلمان شہباز کے احساسوں میں ایک ہزار گنا اضافہ شہباز شریف برطانیہ میں چار مہنگے فلیٹس کے مالک نکلے نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور خاندان کے ظاہر شدہ احساسے تین ہزار تین سو ملین روپے کے ہیں شہباز شریف دوہزار تین میں اٹھارہ اشاریہ تین سات آٹھ ملین کے احساسوں کے مالک تھے جو دوہزار سترہ تک چار سو گیارہ اشاریہ پانچ چار سفر ملین تک جا پہنچے حمزہ اور سلمان شہباز نے دوہزار سات سے دوہزار اٹھارہ تک ملک میں پندرہ کمپنیاں قائم کی سہبزاد سلمان شہباز دوہزار تین میں دو اشاریہ سفر تین نو ملین جبکہ دوہزار سترہ میں دو اشاریہ چھ نو چھ بلین احساسوں کے مالک ہو گئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف برطانیہ میں چار فلیٹس کی خریداری کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے خاندان کے احساسوں میں احران کن اضافے کے سوال پر بھی شہباز شریف نے تفتیشی اقام کو جواب دینے سے انکار کیا شہباز شریف کی اہلین اس کا شہباز کے احساسوں میں بھی کئی ملین کا اضافہ ہوا جبکہ شہباز شریف خاندان نے آمدن سے کئی گناہ زائد کے احساسے بنائے اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ بلٹ پروف گاڑیوں کا ذاتی استعمال جس پر سابق عزیر آزم نواز شریف کے خلاف ناب انکوائری کا آغاز ہوا چاہتا ہے جرمنی سے 33 بلٹ پروف گاڑیاں غیر قانونی طور پر خریدی گئیں ناب ذرائع کا ادعویٰ ہے بلٹ پروف گاڑیاں نواز شریف اور مریم نواز نے استعمال کی اور ناب تفتیشی ٹیم اسی سلسلے میں پیر کو سابق عزیر آزم سے تحقیقات کرے گی جیل حکام کی جانب سے بتایا گیا نولی کے رہنمائے شاید خاکان عباسی کے خلاف ناب کا ایک اور شکنجا شاید خاکان عباسی کے خلاف ریفرنس منظوری کے لیے ناب ہیڈ آفیس ارسال کر دیا گیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ شاید خاکان عباسی پر پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے انکل آپ کو آگاہ کریں گے کہ شاید خاکان عباسی کے خلاف یہ ریفرنس جو کہ دائر کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے کہ اختیارات کا مبینہ طور پر ناجائز استعمال کیا گیا شاید خاکان عباسی نے اور دوہزار پندرہ میں خلاف قانون شیخ عمران الحق کو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ریفرنس منظوری کے لیے ناب ہیڈ آفیس ارسال کر دیا گیا ہے قومی احتساب بیورو سے ہی جڑی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ غیر قانونی ٹھیکوں کی انکوائری میں سابق صدر آصف علی زرداری کو انتیس مائی کو طلب کر لیا گیا ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ان کا بیان قلم بند کرے گی حلی زرداری کو دو کیسز میں انکوائری کے لیے طلب کیا ہے سابق صدر کو امنی گروپ کو غیر قانونی ٹھیکے دینے کی انکوائری میں طلب کیا گیا ہے ان پر جالی اکاؤنٹ کے ذریعے ائر ٹکٹس خریدنے نورڈیرو ہاؤس کے مالی امور شلانے کے لیے استعمال کرنے کا الزام ہے سابق صدر کو سندھ حکومت اور نجی پاور کمپنیز کے درمیان معاہدوں کے کیس میں بھی طلب کیا گیا ہے نیب نے پارک لین کمپنی کیس میں بلاول بھٹو کو بھی انتیس مئی کو ہی طلب کر رکھا ہے آپ کو بتاتے ہیں وزیراعظم امران خان اچانک سرگودہ اور خوشاب کے اسپتالوں اور پولیس ٹیشنز جا پہنچے سرگودہ اسپتال میں ایک بستر پر تین مریضوں کو دیکھ کر انتظامیہ کی سرزنش کی ادھر تلاغنگ کے اسپتال میں وزیراعظم کی آمد کے موقع پر پیدا ہونے والے بچے کا نام امران خان رکھ دیا گیا دیکھئے یاسر ملک کے ریپورٹ وزیراعظم امران خان کے ہنگامی دورے اچانک سرگودہ اور خوشاب کے متعدد اسپتالوں اور پولیس ٹیشنز جا پہنچے مریضوں اور قیدیوں سے گفتگو مسائل سن کر فوری حل کے ایک آمد وزیراعظم کی آمد کے موقع پر تلاغنگ اسپتال میں بچے کی پدائش باپ نے نام امران خان رکھ دیا وزیراعظم نے سرگودہ کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں ایک بستر پر تین مریضوں کو دیکھ کر انتظامیہ کی سرزنش کی وزیراعظم نے خوشاب اور تحسیل ہیڈکوارٹرز اسپتال تلاغنگ کے بھی دورے کیے اور مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا وزیراعظم امران خان تلاغنگ سٹی پولیس سٹیشن بیچا پہنچے روزنامچا چیک کیا اور تھانے میں بڑی تعداد میں کھڑی موٹر سائیکلیں دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا یہ کہیں یہ جو موٹر سائیکلیں یہ پاؤن کی ہوئے یہ سر انپاؤن ہے بہت پرانی کھڑی مہینے اب بس یہ کوئی ریپورٹ کیا چوری کیا ہے کیا ہے سر یہ زیادہ دکھو ہوتے ہیں اکثر لوگ کسٹوں سے جو لیتے ہیں اور تو وہ واپس سے کھڑا کسٹوں کے بقائے ہو جاتے ہیں وہ کدھر ہی چھوڑ جاتے ہیں کچھ کہیں سے ادھر سے آگیا چوری کبھی آگیا یہ پہ ایسا زائے ہوتا ہے ادھر وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیوں کا بڑا دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد ٹریلر چلے گا تین وزارات تبدیل ہو سکتے ہیں وزیر ریلوے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے عید کے بعد وفاق میں کون کون تبدیل ہوتا دیکھنے یا یہ معاملہ کیا ہے پتہ نہیں اس قسم کی افعائیں ہیں تھوڑی بہتی کیا کہتے ہیں وہ ٹیلر چلے گا تم دیلیوں کا تھوڑے سے وزیروں کا ایک دو دیلیوں کا ہی ایت سید آشناز ہیر thank you for watching دنیا نیوز for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا نیوز